کیا کیا ہوتا ہے سنیے پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن نماجہ کی روایت آپ نے فرمایا کہا کسی قوم میں بہائی اس قدر پھیل جائے کہ وہ کھل لم کھلا اس کا ارتے کا آپ شروع کر دیں تو ان کو تعاون کی بیماری ان پر اللہ پھیلا دیتا ہے یہ صحیح روایت جب کوئی قوم کھل لم کھلا بہائی کرے تو اللہ کیا پھیلا دیتا ہے ان کے اندر تعاون تافن اپیڈیمک ڈیسیزز ایسی بیماریاں جس میں ایک ساتھ سیکڑوں اور ہزروں لوگوں کی موت ایک ساتھ آجاتی کھٹا 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 لوگ دنیا سے اٹھنا چال ہو جاتے کب ہوتا ہے جرم کیا ہے سپیسٹک بتایا گیا بے ہائی بے ہائی کی تعلق سے میں کیا کہوں شاید کچھ نہ کہو تو ہی چلیں گا اس لئے کہ ہائی کے بارے میں کہنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ بے ہائی تو عام ہے ایک نمام میں سب ہی ننگے ہیں کوئی ہے اللہ ماشاءاللہ دیکھتا ہے کہ یہ لباس میں اور یہ حیائدار علمہ فہمہ مفتی دیندار یہ جماعت وہ جماعت کا فلان یہاں جاتا ہوں لیکن آج تک ہم لوگ اپنے گھر میں اپنے عورت کا لباس نہیں بدل سکے اس سے بڑی بے ہائی اور بے شرمی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہماری عورتیں آج بھی وہ ننگے اور دھلنگے اور کم کپڑے والے لباس پہنتی ہیں جس سے میں اور آپ اللہ رحم کرے فقر بھی کرتے ہیں فقر بھی کرتے ہیں ہاتھ کا دکھنا تو کوئی بات ہی نہیں اس دینے اس امت کے اندر ہاتھ کھلا اگر کوئی عورت کا تو ہم کبھی برا مانتے ہیں ہماری والدہ ہماری بہنیں یا بیوی ہماری کبھی برا مانتے ہیں ہاتھ کھلے ہی ہاں آستینی نہیں ہیں کیا عجیب بات ہے جس عورت کے تعلق سے اس نبی نے اور اس دین نے کہا کل نسائن عورت پوری چھپانے کی چیز ہے اس کے ہاتھے لیاں اس کے پیر کے پہنچے اور اس کا جو چہرہ ہوتا ہے اور اس کے بال اور اس نے جو گلے میں کچھ پہنا ہے یہ جائز ہے کسی محرم کے لیے دیکھنا صرف مطلب اگر والد کے سامنے بیٹی آتی ہے تو اگر اس کے خالی پہنچے ہاتھ کے اتنے حصے دکھ جائے اور پیر کا جو حصہ اومن شلوار کے لیے ٹکنے کے سامنے کا ہوتا ہے وہ دکھ جائے اور اگر چہرہ اور چہرے کے ساتھ بال اور کچھ زیورات جو چہرے پہ دالے جاتے دکھ جائے تو حلال جائز ہے یہ بھائی بھی دیکھ سکتا اپنی بہن کو اس حالت میں یہ باپ بھی دیکھ سکتا بیٹی کو اس حالت کے اندر یہ جو ہے محرمات جو ہوتے پھوپی ہوگی خالہ ہوگی آپ کی یہ ایک بھتی جا سگا اور بھان جا سگا دیکھ سکتا اس حالت میں محرمات ہے اس کی لیکن اس کے علاوہ اپنی محرم کے ہاتھ بھی دیکھنا پورے اپنی محرم کے بڑے بڑے گلے دیکھیں آپ کیسے سلاتے ہیں کپڑوں کے ارے فیضو ہی آپ بہت برا برا بولتے ہیں لیکچرز میں عورتوں کو لیکن کیوں پھر ہاں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پاس ہے صرف میرا بولنا میری زبان دیکھ کر آتی ہے کہ بہائی ہے آپ کامل نہیں دیکھ کے آتا ہے شادیوں میں اور محفلوں میں دیکھئے آدھے نیم ننگے ہوتی ہیں عورتیں ہماری مرد لباس پہن پہن کے پریشان ہیں کیا کیا سوٹ اور 3 پیس پہن رہا ہے 4 پیس پہن رہا ہے ٹائی لگا لے رہا ہے جوتا پہن رہا ہے سوکس پہن رہا ہے اور سر کے اوپر کوئی کیپ اور ہیٹ ڈال لے رہا ہے چشمہ پہن لے رہا ہے مشکی سے اس کی گال دیکھ پاتے ہیں اور پیشانی دیکھتے ہیں یہ مرد کا ہے اور جس کو پورا اپنے آپ کو ڈھاکنا ہے اس کا حال یہ اتنے بڑے گلے کہ جھگ جائے تو پوری دنیا دیکھے اور اتنی بڑی پیٹ کی آدھی پیٹ تو ویسی اس کی کھلی ہے اور ہاتھ پہ تو کچھ اس نے لگایا ہی نہیں ہے اور یہ فقر سمجھا جاتا کہ اپنے اگر نیچے کے لباس کو بھی اگر اوپر کر کے وہ چلے جس سے اس کے پنلیا دیکھے تو یہ فقر کی علامت ہے اس قوم اس ملت اس سماج اس کمیونٹی کے لیے ایلیٹ ہائی سوسائٹی میں رہتے ہیں یہ آپ دخیان اسی باتیں پھر لارے وہ پردہ اور یہ سب تو زمانے میں ضروری تھا چونکہ برے لوگ تھے نا وہ زمانے میں گنڈی گنڈی نظر رکھتے تھے عورتوں غلام آیا آج تو ماشاءاللہ سارے اچھی نظر کے لوگ ہیں یہاں ضرورت نہیں سبحان اللہ کیا کریں گا اللہ جب بہائی پھیل جائیں گی تو تافن کو اللہ اپیڈیمک کو بڑھا دیں گا فرمایا جب بہائی پھیل جائیں گی تو اللہ جو ہے اور کھلم کھلا لوگ جو ہے بہائی کا ارتکاب کریں گے ٹھیک ہے بند کمروں میں سمجھ میں آتا ہے کھلم کھلا جو کیا ہو رہا ہے جو اندر کے کپڑے تھی آج باہر پینے جا رہے دو مثالہ بوری لگتی ہے لیکن مثال دوں سلاک ملک یہ کپڑا آتا تھا کی زمانے میں لوگ سنتے تھے کہ عورتیں شلوار کے اندر وہ پہنتی ہے پھر اس پر شلوار پہنتی ہے کہ شلوار پتلی ہو تو اندر سلاکس کا اسی رنگ کا کپڑا ہوتا جو بالکل جسم کو چپک جاتا ہے پتلا ہوتا ہے اور جیسا جسم ویسا شکل لے لیتا ہے آج کیا ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ان کپڑوں کو بزاروں میں یہی پہن کے جاتی ہے صرف اسی کے کپڑے آپ نہ نہیں بول سکتے ہو رہا ہے جو اندر پہنے جاتے تھے آج بہائر آگئے ہیں ہو سکتا ابھی بھی جو اس کے اندر ہے یہ بھی بہائر آ جائے کھلم کھلا جب ارتکاب کریں گے تاثنہ فرماتے ہیں تاثن کی بیماری پھیل جائیں گی اور ایسی بیماریاں اللہ دالیں گا جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں سنی ہوں گی وہ بیماریوں کے نام ایسی بیماریاں لائیں گا ان کے اندر اللہ اور ہورائن ایسی اسے بیماریاں جو ہم نے کبھی نہیں سنی ہم کو ہو رہی ہے یہ بہائی کا نتجہ ہوتا اور بہائی میں یہ بھی شامل ہے کہ زینہ کا عام ہونا مرد کا مرد سے عورت کا عورت سے یہ تمام چیزیں بھی اس میں بہائی میں انکلوڈڈ ہیں کپڑوں کے ساتھ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین